فاکہ شکنی کا ٹائم روزے آسور کب ہے اچھا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہاں پر جعفری سینٹر میں جب بھی میں پہلے عشرے میں آتا ہوں یہ پرابلم کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ پرابلم اس لیے زیادہ ورس ہو گیا کہ اکثر لوگ کسی نہ کسی سال آشورہ کربلا میں کر کے آئے ہیں اور کربلا میں جو فاکہ کا ایٹموسفیر دیکھتے ہیں وہ ہمارے انڈیا اور پاکستان سے بلکل مختلف ہیں بلکہ اگر میں بہت ہی شورٹ کر کے بات کہہ دوں کہ عراق اور ایران میں فاکہ کا اتنا کنسپ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی فاکہ کرتا بھی ہے نا تو وہ صرف ایزا بس ایک کا ٹوکن کے طور پر یعنی دو گھنٹے کا فاکہ تین گھنٹے کا فاکہ کہ روایت میں آیا ہے فاکہ کر رہا تو فاکہ کر رہے ہیں بارہ بجے سے ہی ظہر کی آذان سے پہلے سے ہی فاکہ شکنی شروع ہو جاتی ہے اس میں اگر میں مزید کچھ بولوں گا تو بڑا یہ سنسیٹیو ٹاپک ہوگا ہم لوگ جس ماحول کے ہیں مثلا میں پرسنالی اپنے بات کروں تو میں تو مغرب سے ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے تک فاکہ کرتا ہوں لیکن کیونکہ اس کی روایت اب یہ جملہ جو تھا بڑا سنسیٹیو ہے اس کی روایت one of the weakest روایت ہے ہمارے پاس کہ فاکہ کرنا ہے فاکہ کرنا ہے اس کی تو روایت ہے کب تک کرنا ہے بہت ہی ویک ہے اس لیے اس کے اوپر مشتہتین زیادہ نہیں بولتے ہیں البتہ میں نے ابھی چند سال پہلے آگاہ سیستانی کی ایک تحریر دیکھی تھی جس میں فرماتے ہیں کہ زہر کے دو گھنٹے بعد پھر آپ اتنا فاکہ توڑ سکتے ہیں جو شاید یہاں پر بھی ہوتا ہے پرسنالی مجھے معلوم ہے جب میں لاس ٹائم یہاں پہلے اشراع پڑھ رہا تھا تو زہر کے تقریباً چار گھنٹے کے بعد تک ساڑھے چار گھنٹے بعد تک میں نے فاکہ کیا یہ آپ کے پرسنال چوائیس ہے بٹ زہر کی جو ٹائم ہے اس کے دو گھنٹے بعد تک تو فاکہ کرنا ہے اس کے بعد آپ کسی وقت بھی توڑ سکتے ہیں لیکن یہ بھی میں نے کہا ایران عراق میں اس کا میرا واجن ہے زہر کی اعذان ہوتی ہے لوگ اپنا فاکہ توڑنے لگتے ہیں بسم اللہ آپ اپنا